السلام علیکم کیسے میرے یوٹیو فیملی مل کرتے ہیں گا سب ٹھیک ٹاکن کے اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوں گے ایک ہفتے کا بڑا لمبا لانگ ٹائم ہو گیا کہ میں نے ویڈیو ہی نہیں ڈالی نہ میں نے ویڈیو بنائی تھی کیونکہ میں گھر کی صفائیوں پر لگی ہوئی تھی اور گھر ہمارا بہت ہی اجڑا پجڑا لگ رہا تھا جیسے بندہ کہا کہ پکھیواسوں کا گھر ہوتا ہے پکھیواسوں کے بھی شہ صاف سترے گھار ہوں تو یہ عبداللہ کو میں نے کہا تھا کہ بھئی کلر شلل کرو اس نے کلر ورلر کیا تو اس دن ہم لوگ بہت تھگ گئے تھی تو پھر نازیہ کے گھر ہم لوگ گئے انہوں نے ٹی پارٹی ہماری کی تھی یہ تقریباً ایک ہفتے پہلے کی ویڈیو ہے چائے اور کیا کہتے ہیں جبس وغیرہ اور پکوڑے وغیرہ بنا کے انہوں نے ہم لوگوں کو یہ تعاوت کھلائی ہم کے ہاں کافی سارے افراد اکٹھے ہو گئے تھے سب نے خوب رج گج کے کھایا اور تپائیاں پھیر کے واپس اپنے گ دھر کو آگئے اور میلان بابو دیکھ رہا ہے کہ سب تپائیاں پھیرنے کے بعد اپنے گھروں کو کوئی نکل کے جا رہی ہیں تو اس سے تو لے کے جا نہیں رہے تھے بس یہ چھوٹی چھوٹی روٹین لگی رہی ہے پھر کچن کی صفائیاں کی کچن میں بھی میں نے تھوڑا نیچے بیٹھ کے کلر کیا تھوڑا جہاں تک میرا ہاتھ جا رہا تھا میں نے وہاں دیواروں پر بھی کلر کیا آپ کو پتا ہے کہ پھر سردیاں آ جائے تو پھر سردیوں میں اتنا کوئی کام نہیں ہوتا تو شام ہو گئے ہی کام کرتے کرتے تو میں نے مانو کو کہا مجھے چاہے بنا کر دو ساتھ اس نے پاپڑ بھی فرائی کر دیا چاہے بنا دی اتنا بچے بھی ٹوشن سے واپس آ گئے تھے اب بچے شام کو جب واپس آ جاتے ہیں پھر ان کو چاہی ہوتا ہے کہ چاہے بھی پیئے اور ساتھ کچھ نہ کچھ نمکین چیز بھی چاہیے کھانے کے لیے تو پھر مانو نے کیک بھی بنا لیا تھا ساتھ مانو نے خود کیک بیک کیا تھا تو بچاری نے کلر یا فلیور دینے کے لیے ز سے کیک تو اچھا بن گیا تھا مگر یہ ہے کہ انہوں نے بچوں نے چیپ آم بڑی کی کہ بھئی آپ نے کیا بنا دیا کیک کا واقعی ذائقہ بہت اچھا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا روز روزہ آپ کیک کھاؤ گا تو پھر کیک آپ کو اچھا کہاں سے معلوم ہوگا برحال ہا یہ کیک کھا پی کے چائے کے ساتھ ہم لوگوں نے پھر اس کے بعد رات کی روٹی کی تیاری بھی کرنی تھی تو پھر جب بچے یہ کھا لیتے ہیں تو پھر کھانا مانا رات کو اتنا کوئی نہیں خ بس وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا وہ جو ہے مل جائے تو بس وہ ہی کھا پی لیں اور ساتھ ہمارے رائے میں نے پیٹی اس کی وہ لاکے رکھی ہوئی تھی اور میں نے سٹک بنا لی اس کی ساری وہ کچھ جو زیادہ موٹی تھی وہ نرم رہ گئی تھی اور پھر یہ میں گوش لے کے ہی تھی گوش بھی اتنا مہنگا ہیا ساتھ سور پر کلو چکن کا ہیا ہے کافی دن ہو گئے ہم نے بھی نہیں بنائے تھا تو آدھا کلو میں میں سے چار بوٹیاں میں نے نکال لی میں نے کہا چلیں اس کا بنا لے تو ہمارے بندر تھوڑا فراب ہویا ہے تو اس کا ایک طرف جائنا فلم تیز دیا اور ایک طرف کم ہے تو وہ اس طرف سے نظرہ میں نے تماؤٹر فرائی کیے تھے تو وہ بیچ میں ہی فرائی کر کے پھوٹ دیئے تھے تو وہ جل گیا سائیڈ سے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں اسی کو ہم اجیسمنٹ کر لیں گے تو یہ مسالہ جو میں لائی تھی نیشنل والوں کا لائی تھی شان والوں کا مجھے ملا نہیں تھا برحال یہ کافی دنوں کے بعد میں نے ان کو چار گوش بنا کے دیا تھا یہ مرچوں میں بھی تھوڑا تھوڑا میں نے مسالہ بھر لیا تھا بس زندگی کی یہی روٹین چل رہی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے کمبل دھونے تھے چار پانچ کمبل دھوئے ہیں وہ پھر سکھا کے پیٹی میں رکھے ہیں پھر اس کے بعد نیچے ساری سیڈیوں کے نیچے کی ساری صفائی کی ہے اب وہاں کا سارا پلاسٹک کوٹا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے اتنے کام ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں کہاں سے شروع کروں کہاں سے ختم کروں کوئی پنچیت بنی پڑی رہتی ہے گھر کے اندر کوئی مسئلہ بنا رہتا ہے اب میرا دل تھا کہ میں یہاں پہ شیٹ ڈالوں گی ساری پلاسٹک کی جہاں پہ سوفوں کے سامنے والی جگہ ہے تو عبداللہ کا موبائل گھر گیا پھر اس کی سکرین مجھے تین ہزار کی ڈلوانی پڑ گی تو یہ مطلب جو میں نے شیٹ آنی تھی نا شیٹ کے پیسوں میں مجھے وہ موبائل کی وہ ڈلوانی پڑ گی اب فریج کے ساتھ جو ہے نا فریج بھی ایک طرح سے لٹکتا جا رہا ہے تو اس کے مطلب اس کی وہ نیچے جو پیڑی رکھتے ہوئی ہے وہ بھی ٹوپنے والی ہے اس کو بھی ٹھیک کروانے ہیں اب میں کہہ رہی ہوں کہ عبداللہ اس سے پہلے کہ یہ کسی دن گر کے تو زمین بوس ہو جائے ہمارا فریج کا بڑا غرق ہو جائے تو آپ نہ کوشش کرو کہ یہ کہیں سے مجھے لہا دو گا پیڑی بنی ہوئی لہا دیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے چلنا ہے کہ میرے دوکان والا باس سنے گا کہ ہمیں پیڑی دے دیں بھائی ہمارا فریج گرنے والا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے کمرے کی جو صفائی شفائی کیا ہمارا کمرہ کتنا اچھا نیٹ ٹریٹ لگ رہا ہے میں نے روٹیاں بنا لی تھی ساتھی میں نے فاطبہ کہتا ہے کہ آپ آٹھا گندو ساتھی میں روٹیاں بنا لوں کہ ہم کھانا کھا لے تو اچھا لگتا ہے سب مل بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں تو مانو کہہ رہی ہے کہ ممہ آپ نے کھانا جلدی کھلا دیا تو اب پھر مجھے بھوک لگ رہی تو میں نے کہا جاؤ جا کے اپنے لئے پھر روٹی بنا لو اگر آپ کو بھوک لگی ہو یہ دیکھیں جی میں نے دکھائی تھی نا آپ کو ساری دیوار ساری سیم ہو گئی تھی مگر یہ کلر جو ہے نا بالٹی میں چھے سو روپے کی لے کھائی تھی بجھ میں گلو کا بھی ایک پیکٹ ڈالا تھا اب دولا نے کلر کیا مگر بات وہی ہے کہ وہ جہاں سے سیم والی جگہ وہاں سے پھر پھٹنے شروع ہو گئی مطلب وہ اکھڑ گئی ساری یہ دیکھیں یہاں پہ دیوار پہ اب دولا نے ڈبل ڈبل کوڈ کیا تھا وہ جتنا ڈبل کیا نا وہ پھر پھول گیا کلر ایک دفعہ اچھا ہو جائے نا تو پھر سکون ہو جائے کیونکہ ابھی تک ہمارے فرش بھی نہیں ڈالے فرشوں کو بھی ہم نے کور کیا ہوا ہے تو یہ جیسے یہاں پہ شیٹ ڈالی ہوئی ہے شیٹ کی اوپر یہ کارپٹ ڈالا ہوا ہے کمرے میں صرف آگے اگے حصے میں اور یہ اوپر ہمارا ڈیوائیڈر بنا پڑھا ہوا تھا تو ڈیوائیڈر کو ہم نے کٹ وار پہ تو یہ کتابیں وغیرہ رکھنے کے لیے بنا دیا کہ یہاں پہ بڑا میس بناوا تھا پڑھے کے پیچھے کتابوں کا بھی جو پھینکنے کی تھی وہ پھینکی ہیں جو کباری یہ کو دیئے ہیں اور باقی ہم لوگوں نے پھر یہ تو اپنا سیٹ اپ کر لیا اور پیچھے ایک میز رکھ کے تو اس پر ہم نے کہا جو سردیوں میں کمبل وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ رکھ دیا کریں گے لازم بات ہے کوئی الماری وغیرہ تو ہے نہیں گھر کے اندر تو پھر اسی کے ساتھ ہم نے اجیسمنٹ کر دی ہیں یہ دیکھیں ہمارا بیٹ بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے پیٹی انہوں پر بھی کور وغیرہ ڈال دیا ہے جو سمان ایکسٹرا تھوڑا بہت تھا وہ پیٹی کے اوپر رکھ دیا ہے اس طرح پورا ویک ہو گیا گھرکی صفائیاں کرتے کرتے ہیں ابھی تک نہیں کام کمپلیٹ ہوا سارا کام ابھی بھی کچھ رو کچھ ایسا ہے جو سنبھالنے والا پڑا ہوئے تو بس دعا کریں اللہ پاک صحت نروسیاں دے ہی رکھے تو سارے کام ہوتے ہیں یہ سوپ لے کے آئی تھی آج کی ویڈیو یہی تک ہی لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ